بی جے پی جھارکنڈ میں ایم ایل ایس کی خرید و فروخت میں مصروف ہے یہ کہنا ہے جائرام رمیش کا کانگریس نے الزام لگایا ہے کہ بی جے پی جھارکنڈ میں ایم ایل ایس کی ہارس ٹریڈنگ میں مصروف ہے کانگریس کے جنرل سیکیٹری اور راجہ سبا ایم پی جائرام رمیش کا کہنا ہے کہ جھارکنڈ میں وزیر اعلیٰ کی حل بردری میں تاخیر ہوئی جبکہ بحار میں ایسا نہیں ہوا چھارکنڈ کے بعد ایڈی کی کاروائی ہیمن سورین نے بوت کی شام وزیر اعلیٰ کے عہدے سے استفادے دیا تھا اس کے بعد چمپائی سورین نے بھی خانونساز پارٹی کے نئے لیڈر کے طور پر حکومت بنانے کا دعویٰ پیش کیا تھا لیکن گورنر نے جمعیرات کی شام انہیں حکومت بنانے کی دعوت نہیں دی تھی ہارس ٹریڈنگ میں بی جے پی ایم ایل ایس آر جے ڈی کانگریس اور دگر پارٹیوں کے ایم ایل ایس کو توڑونا چاہتی ہے اب یہ دیکھنا ہے ہوگا بحار کی طرح جتنی جلدی سے حکومت بی جے پی نے وہاں پر بنائی کیا اسی طرح یہاں پر بھی چھارکنڈ میں اسی طرح کا معاملہ پیش آئے گا یا تاخیر ہوگی اور ہارس ٹریڈنگ میں پھر بی جے پی ملویس پائی جائے گی ہیمند سورین کو سپریم کورٹ سے کوئی راحت نہیں ہائی کورٹ جانے کو کہا گیا ہے سپریم کورٹ نے چھارکنڈ کے سابق وزیرالہ ہیمند سورین کی اس عرضی پر سماعت کرنے سے انکار کر دیا ہے جس میں انہوں نے ایڈی کے ذریعے اپنی گرفتاری کو چیلنج کیا تھا سپریم کورٹ نے انہیں چھارکنڈ ہائی کورٹ سے روجو کرنے کو کہا ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اس کے مطابق آئین کے آرٹیکل دو سو چھے بیس جھارکن ہائی کورٹ میں جائیں سورین اپنی کیس کی جلت فہرست کے لیے ہائی کورٹ سے درخواست کر سکتے ہیں جمعیرات کو سینئر وقلہ کا پیل سبل اور ابی شیخ منو سنگوی نے سورین کا معاملہ چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کی بینچ کے سامنے رکھا تھا بینچ جمعیرات کو فوری طور پر اس قسمات کرنے والی تھی انہوں نے مزید کہا کہ اتفاق کیا تھا لیکن جمعیرات کو بینچ نے اس معاملے کی سامات کرنے سے انکار کر دیا اور کیس کو ہائی کورٹ میں لے جانے کو کہا ہیمن سورین کو ایڈی نے مبینہ زمین گھوٹالے میں پوچھ گوچھ کے بعد گرفتار کر لیا تھا ہیمن سورین نے ایڈی کی تحقیقات کے بعد ہی استحفہ دے دیا تھا راہل گاندی کی بھارت جوڑو نیا یاترہ پر مغربی بنگال میں ایک بار پھر تنازہ ہو گیا ہے جیہاں ناظرین راہل گاندی کی بھارت جوڑو نیا یاترہ کو لے کر مغربی بنگال میں ایک بار پھر تنازہ کھڑا ہو گیا ہے راہل کی یاترہ آج مشرابات پہنچ رہی ہے لیکن کانگریس نے کہا ہے کہ مشرابات انتظامیاں اس یاترہ کو روکنے کے لیے کہہ رہے ہیں مشرابات اے ایس پی ماجد خان نے بتایا کہ سانوی امتحانات آج سے شروع ہو رہا ہے یاترہ کی وجہ سے طلبہ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے مزید انہوں نے کہا کہ ہم نے انہیں بتایا ہے کہ ہم ریلی اور مائک کے استعمال کی اجازت نہیں دیں گے لیکن کانگریس لیڈر عدیر رنجن چودری کا کہنا ہے کہ ریاستی حکومت نے کہا ہے کہ امتحانات دینے والوں کو صبح ساڑھے آٹھ بچے امتحانی مرکز پہنچنا ہے جبکہ امتحان صبح دس بجے سے دو پہر ایک بجے تک ہوگا انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ڈرم استعمال کرتے ہیں اور نہ ہی مائکز یہ بہت پر امن سفر ہے ہم یہ سفر وقت پر شروع کریں گے اب دیکھنا یہ ہے انتظامیہ اور کانگریس میں کہیں اس معاملے میں ٹکڑ تو نہیں ہوگی اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے ملتی رہے